راولپنڈی کے ارزامات چیف جسٹس چیمبر میں جوجز کا اہم مشاورت ہی جلاس جاری سرائے کی مطابق مشاورت میں جسٹس موری بختر جسٹس یای آفریدی شریک ہیں جسٹس آئیشہ ملک اور جسٹس آتھر من اللہ بھی چیف جسٹس چیمبر میں موجود ہیں مسیح جانتین وائندہ بول نیوز زلکرین اکباز سے جی زلکرین آگاہ کیجئے گا مزید کیا ڈیٹیلز آ رہی ہیں اس اجلاس کے حوالے سے جسٹس آتھر من اللہ جسٹس مونی بختر جسٹس آئیشہ ملک اس وقت موجود ہیں چیف جسٹس پاکستان کے چیمبر میں چیف جسٹس خود بھی وہاں پر موجود ہیں جہاں پر تمام طرف ارتحال کا جائزہ لیا جا رہا ہے وہ جائزہ لینے کے بعد اگر تو یہ ججز کی مشاورت میں اس بات کا امکان ظاہر ہوا کہ اس معاملے پر اسکود نوٹس لیا جائے تو پھر جو تین نکنی کمیٹی ہے پریکٹس آن پرسیجر قانون کے تحرم جس میں جسٹس سردار تارک اور جسٹس منصور علی شاہ شامل ہیں ان کے حوالے ان سے پھر رجوع کیا جائے گا پھر وہ کمیٹی خیصلہ کرے گی کہ اسکود نوٹس کو کس انداز میں آگے بڑھانا ہے لینا ہے یا نہیں لینا اس حوالے سے جو مشاورت ہے غیر عصمی وہ اس وقت جاری ہے چھیک ہے زلکرنین اقبال اپ ڈیٹ کرے تھے کمیشن راپلنی کے الزامات چیف جسٹس چیمبر میں ججز کا ہاں مشاورت اجلاس چاہ رہی ہے مشاورت میں جسٹس منی بختر جسٹس یای آفریدی شریک ہے جسٹس آئیشہ ملک اور جسٹس آتھر بن اللہ بھی چیف جسٹس چیمبر میں موجود ہیں اچھا زلکرنین یہ بتائیے گا کہ اسخط نوٹس لینے یا نہ لینے کا فیصلہ آپ تک ہو چکا ہے غالبا ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے جسٹس کے درمیان کمیشن راپلنی کے الزامات کا چائزہ لیا جا رہا ہے مشاورت کے بعد اسخط نوٹس لینے یا نہ لینے کا فیصلہ ہوگا کمیشن راپلنی کے الزامات چیف جسٹس چیمبر میں جسٹس کا اہم مشاورتی جلاس چاری ہے ذرائع کی مطابق مشاورت میں جسٹس مونی بختر جسٹس یائی آفریدی شریک ہے جسٹس آئیشہ ملک اور جسٹس اثر منولا بھی چیف جسٹس چیمبر میں موجود ہیں اور اس وقت اجلاس کا سلسلہ جاری ہے جسٹس کے درمیان کمیشن راپلنی کے الزامات کا جائزہ لیا جا رہا ہے مشاورت کے بعد اسخط نوٹس لینے یا نہ لینے کا فیصلہ ہوگا کمیشن راپلنی کے الزامات پر چیف جسٹس چیمبر میں جسٹس کا اہم مشاورتی اس وقت اجلاس جاری ہے اور کمیشن راپلنی کے الزامات کی مشاورت کا سلسلہ بھی جاری ہے جسٹس کے درمیان کمیشن راپلنی کے الزامات کا جائزہ لیا جا رہا ہے مشاورت کے بعد اسخط نوٹس لینے یا نہ لینے کا فیصلہ ہوگا مشاورت میں جسٹس مونی بختر جسٹس یائی آفریدی شریک ہے جسٹس آئیشہ ملک اور جسٹس اثر منولا بھی چیف جسٹس چیمبر میں اس وقت موجود ہیں اور اجلاس کا سلسلہ اس وقت جاری ہے اب سے کچھ دیر بعد اسخط نوٹس لینے یا نہ لینے کا فیصلہ سامنے آئے گا کمیشن راپلنی کے الزامات پر چیف جسٹس چیمبر میں جسٹس کا اہم مشاورتی اجلاس اس وقت جاری ہے جس کے والے سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں مشاورت میں جسٹس مونی بختر جسٹس یائی آفریدی شریک ہے ذرائع جسٹس آئیشہ ملک اور جسٹس اثر منولا بھی چیف جسٹس چیمبر میں اس وقت موجود ہیں اور مشاورت کے بعد اسخط نوٹس لینے یا نہ لینے کا فیصلہ سامنے آئے گا اپ ڈیٹ کریں آم خبر سے جسٹس کے دنیان کمیشنر راپلنی کے الزامات کا جائزہ لیا جا رہا ہے کمیشنر راپلنی کے الزامات چیف جسٹس چیمبر میں جسٹس کا اہم مشاورتی جلاس چاری ہے مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ اسخط نوٹس لینا ہے یا نہیں لینا اور مشاورت میں جسٹس مونی بختر جسٹس یایہ افریدی شریک ہیں ذرائع جسٹس آئیشہ ملک اور جسٹس اثر من اولا بھی چیف جسٹس کے چیمبر میں اس وقت موجود ہیں اپ ڈیٹ کریں آم خبر سے کمیشنر راپلنی کے الزامات چیف جسٹس چیمبر میں جسٹس کا اہم مشاورتی جلاس اس وقت جاری ہے ذرائع کے مطابق مشاورت میں جسٹس من اولا بھی جسٹس یایہ افریدی شریک ہیں اور جسس آئیشہ ملک اور جسس آتھر منولا بھی چیف جسس کے اس وقت چیمبر میں موجود ہیں مشاورت کا یہ سلسلہ اس وقت جاری ہے جس کے درمیان کمیشنر راپنڈی کے عظامات کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور مشاورت کے بعد از خود نوٹس لینے یا نہ لینے کا فیصلہ ہوگا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے